دوستو بلوچستان کے شہر گواتر کے قریب پشکان کے سمندر سے پکڑی کی نایاب مشلی کو گیارہ لاکھ رپے سے زائد میں انعلام کر دیا گیا سوہا یا گرد نامی یہ مشلی اپنے سینے اور میتے میں پائے جانے والے خاص مادے کی وجہ سے نایاب سمجھی جاتی ہے ماہیگیروں کے مطابق مقامی طور پر یہ مشلی سوہا اور گرد کے نام سے مشہور ہے یہ پشکان کے سمندر سے ایک مقامی ماہیگیر نے پشلے ماہ پکڑی تھی اس مشلی کا وزن تقریباً اکتالیس کلو گرام تھا جو اپنے سینے اور میتے میں پائے جانے والے ایک خاص مادے کی وجہ سے نایاب سمجھی جاتی ہے اور جسے جراہی کے لیے مقصود عدویات میں استعمال کیا جاتا ہے اس مشلی کو کراچی کی ایک فشنگ کمپنی نے گوازر جیٹی پر نلامی میں خریدتا جس کی قیمت تقریباً گیارہ لاکھ اٹالیس ہزار پر لگائی گئی ماہیگیروں کے مطابق یہ مشلی اس لیے نایاب ہے کیونکہ یہ ماہیگیروں کے جال میں شاز و نادر ہی پھنس تی ہے تاہم موجودہ سیزن میں کیونکہ یہ مشلی انٹے دینے سال پر آتی ہے تو ماہیگیروں کے جال میں پھنس جاتی ہے سوہ یا گر نامی اس مشلی کے بارے میں گوازر اور ملحقہ ساہلی علاقوں میں یہ اتاثر عام ہے کہ جس ماہیگیر کے جال میں یہ مشلی پھنس جاتی ہے اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں ماہولیاتی ماہر اور گوازر ڈویلپمنٹ آثارٹی کے ایک سینئر اہلکار کے مطابق گزشتہ سال اسی نسل کی دس سے زائد مشلیاں پکڑی گئی جو ایک کروڑ رپے سے زائد میں نیلام ہوئی تھی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مقامی ماہیگیروں سے یہ مشلی خریدکار کراکی لے جائی جاتی ہے جہاں اس کے مزید اچھے دام ملتے ہیں ناظرین اکرام پاکستان کے سمندر سے گوازر کے علاقے میں یہ پکڑی جانے والی سب سے زیادہ مہنگی ترین مشلی ہے تاہم اس کے علاوہ بھی دنیا میں بے شمال مشلی ایسی ہیں جن کی قیمت بہت زیادہ ہے آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ دنیا کی مہنگی ترین مشلی جو اب تک پکڑی گئی ہے اس کی قیمت 43 کروڑ 90 لاکھ رپے ہے ٹوکیو کے مشلی بازار میں بلیو فن نامی مچھلی فروخت کے لیے لائی گئی جسے خریدنے میں لوگوں نے اتنی دلچسپی ظاہر کی کہ اس کو بولی لگا کر فروخت کیا گیا مچھلی کی بولی کا آغاز ایک ہزار ڈالر سے شروع ہوا بیوپاریوں اور گاہکوں کی طرف سے دو گھنٹے تک دام لگائے گئے جس کے بعد ایک خریدات نے اس کے 33 کروڑ 36 لاکھ یا نقیمت لگائی مالک نے سب سے زیارہ قیمت لگانے والے شخص کو مچھلی فروخت کی جو امریکی ڈالر کے حساب سے 31 لاکھ ڈالرز بنتے ہیں جبکہ اگر انہیں روپے میں تبدیل کیا جائے تو رقم تقریباً 43 کروڑ 90 لاکھ روپے بنتی ہے مچھلی بازار کے انچارج نے دعویٰ کیا کہ یہ اب تک دنیا میں فروخت ہونے والی سب سے مہنگی مچھلی ہے اس سے قبل سن 2013 فروری میں 5000 پاؤنڈ کے عوض مچھلی فروخت کی گئی تھی ان کا کہنا تھا کہ مچھلی جابان کے ایک ریسٹورنٹ کے مالک نے خرید تھی اب وہ اس کا گوشت اپنے ہوتل میں پتائی جانے والے کھانوں میں استعمال کرے گا ہوتل مالک کیوشی کیمور کا کہنا تھا کہ ان کی نظر میں اس مچھلی کی قیمت بہت زیادہ 60 لاکھ ین تھی مگر بولی لگانے کے عمل کے دوران انہیں نے تیہ کیا کہ اب یہ مچھلی میں ہی خرید دوں گا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی دوسرا اس مچھلی کو خرید کر اپنے ہوتل کو پہلے نمبر پر لے آئے موسیقی